شریرام کس کی سندرتہ کو دیکھ کر کے آکشت ہوتے آپ ملا کر کے دیکھئے گا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ ایک آگر من سے سن رہے ہوں گے سورپنکھا کے کان سیتا جی کا حرن ہوا اور سورپنکھا کے کان جب سیتا جی کا حرن ہوا تو بھگوان رام سیتا جی کو ڈھوننے کے لیے ان کا پتہ پت لگانے کے لیے شبری جی کے آنگے سورپنکھا بھگوان رام سیتا کو لور کرتی اور شبری بھگوان رام سیتا کو ملاتی سورپنکھا دہنگر کی نواصنی ہے بھوگوادی ہے باسنا کو اچھنکل چھوڑ دیا ہے اور اپنے کو سندر بنا کر کے آئی ہوئی اور یہ شبری جی وہ بھی شبری جن کا شریر اتن تجیرن شرن ہو رہا ہے اور وہ شبری شریرام کے آگمن کی پرتکشہ کر رہی اور ایک دن بھگوان شریر اکھوندر وہاں آئے اور بھگوان رام نے سبری جی کو جن سبدوں میں سمبودت کیا وہ پڑھ کر کے آج شریح ہوئے بنا نہیں رہتا کیا بھگوان رام کہ سکتے تھے کہ بھگتی متی سبری بتاؤ سیتا جی کیسے ملیں گی یا کہاں ملیں گی پر بھگوان رام نے جو بشیشن لگائے ان کے ساتھ جو شبد لگائے جرہاں اس پر تو دھین دیجئے بھگوان رام کہتے ہیں جنک ستا کے سدھ بھامینی جانہو کہو کریور گامینی ہے بھامینی سبری ہے کریور گامینی گجگامینی سبری تم کہہ سکتا جی کا پتہ جانتی ہو کیسا وچتر شبد ہے ساہیت میں کسی یوتی کے لیے سندری کے لیے گجگامینی کہا جائے یہ پرمپرا لیکن بھوڑی سبری سے یہ کہنا کہ تم بھامینی ہو اور گجگامینی ہو بھگوان جیسا ساہیتی کور ایسی بات کرے کہ ساہیتی کا گین ہوگا کہ کسی برد مہیلہ کیلئے ان شبدوں کا پریوک کرے گا کیا پر اس میں جو نیت گینگ ہے وہ یہ ہے کہ یہی دونوں شبد شیرام کے مو سے سورپڑکھا سننا چاہتی تھی لیکن شیرام نے سورپڑکھا کی اور دشت اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور شبری جی سے بھگوان رام نے کہا مانو بھگوان رام کا طاد پر کیا ہے شبری میں بھگوان رام کو جو سندرتہ دکھائی دیتی ہے وہ سندرتہ بھگوان رام مانتے ہیں شبری جی کے سمان سندر کوئی نہیں کیونکہ شبری جی کی سندرتہ بھگوان رام کی سندرتہ کی دشت کیا ہے رامین میں سندرتہ کی پرباسہ کرتے کہہ کرتے ہوئے کہا گیا سوئی پاون سوئی سبحج شریرہ جو تن پائی بھجی رہو بھی رہا جس شریر کے دورہ بھکت ہو بھگوان کا بھجن ہو وہی سندر شریر ہے بھگوان رام کا تاتھ پر یہ تھا کہ شبری تم میں بھکت کا سندری ہے بھاونہ کا سندری ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم گل گامی نہیں ہو گل گامی نہیں میں لے ارے تمہاری چال جو ہے گتی کا انتیم اپیوگ کیا ہے گتی مانے کیونکہ گتی نہیں ہے اگر گتی ہمیں لکھ تک پہنچاوے تو گتی کی سارتھکتا بھگوان رام کا تاتھ پر یہ تھا کہ جب تم لکھ کی اور لے جانے والی تمہاری گتی ہے عیشور کی اور لے جانے والی تمہاری گتی ہے تو گجگامی نہیں تو تم ہو اور بھامنی شبد کارتھ ہوتا ہے پرکاشمائی بھگوان رام کا تاتھ پر یہ تھا کہ وستطح جو بھگوان کا بھگت دیوی کا پتہ بتا دے اسی کے علم سچا پرکاش بھگوان رام سے یہ شبد سننا چاہتی تھی سورپنخا مانو گو سوامی جی یہ بتانا چاہتے تھے کہ شیرام کو رجحانے کے لیے جو سندرتا چاہیے وہ دے کی سندرتا نہیں وہ سورپنخا کی سندرتا نہیں نقلی روپ بلا کر کے اگر کوئی بھگوان کو رجحانے کی چیشتہ کرے تو بھگوان اس کی اور وشٹ اٹھا کر کے دیکھیں گے بھی نہیں جب سورپنخا نے یہ کہا کہ ماما انروپ پھروس جگہ نہیں دیکھے ہوں خوج لوگ ترمائی میں نے اپنے لیے اپیوک تو پتی کی خوج کرتے ہوئے سارے سنسار کو دیکھ ڈالا پر مجھے کوئی سندر اور میرے یوگ نہیں ملا سورپنخا کو یہ وشواس تھا کہ شرام میری اس سندرتا کو دیکھ کر کہ ریہ بنا نہیں رہیں گے بباہ آوشے کر لیں گے اور تب سورپنخا کو بھوشی کی چنتہ ہو گئی کہ آگے کہیں اگر شرام سے میرا جھگڑا ہوا بباہ ہو ہی جائے گا وہ تو کلپنا میں اس نے ساری یوجنا بنا لی تو شرام اس کو یہ کہا کر کے نیچہ دکھا سکتے ہیں کہ اگر تمہیں گلس تھی تو تم آئی تھی میں تمہارے پاس بباہ کے لیے تھوڑ گیا تھا سورپنخا نے سوچا کہ آگے سے ہی اس جھگڑے کی جڑ کٹ دیں اس لئے اس نے اسپشٹ کر دیا کہ رام میں تم سے بباہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوں میرے یوگ پرش نہیں ہے پر ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں سورپنخا سے اگر کوئی پوچھ دے کہ تم یہ مانتی ہو کہ تمہارے سمان کوئی سندری نہیں ہے اور شرام کے سمان کوئی سندر نہیں تو دونوں میں بھی تو کوئی انعیس بیس ہوگا تو سورپنخا نے اسپشٹ کر دیا تاکہ اب لگی رہوں کماری من مانا کچھ تو میں ہی نہیں ہاری تم بھی میری برابری کے سندر اندر سوڑی ہو ہاں یہ میری کرپا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو اور کوئی نہیں ہے تو میں تم پر ہی کرپا کر دوں اس کا حبید پرائیے من مانا کچھ تو میں ہی نہیں ہاری یہ باسنہ کا من جب مانے گا تو کچھو ہی مانے گا باسنہ پوری طرح سے پورا بھگوان کو تو دیا جانا چاہیے پورا من اور واسنہ جب دے گی تو وہ کچھو دے گی کچھو من مانا کچھو تمہیں نہیں ہاری کیا ہوا جب دیہ نگر کی سندرتہ سامنے آئی تو پربو کی آنکھیں کہاں چلی گئی پربو کی دشتی کہاں چلی گئی وہ سمجھ نے ترت لکھا سیتہ ہی چیتہ ہی ودہ ہے نندہ نہیں سیتہ کی اور پربو دیکھنے لگے پربو نے سب کچھ اتنے میں کہہ دیا سور پڑکھا دیہ نگر کی سندرتہ کی اور میں دشت نہیں ڈالتا مجھے تو ودہ نگر کی سندرتہ نے اتنا وشیبھوت کر لیا ہے کہ اب اس سندرتہ کے پششات انیتر دشت جانے کی کوئی سمجھو نہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوان رام کا دوسرا سنکیت ہے تھا سور پڑکھا شیرام سے ناتا جوڑنا چاہتی ہے اور اگر ہم بھگوان سے ناتا جوڑنا چاہے تو کونسی یوگتہ چاہیے سنسار میں تو جاتی چاہیے دھن چاہیے کل چاہیے پر صدی چاہیے نیالے کے کتنی باتی چاہیے پر اگر ہم بھگوان سے ناتا جوڑنا چاہے تو بھگوان سے ناتا جوڑنے کے لیے بھگوان کونسی یو گتہ دیکھتے شبلی اور بھگوان رام کے سمباد میں آپ کو ملے گا بھگوان رام سے جب سبری جی نے کہا کہ مہارال جی بھگوان نے طرت کہہ دیا میں دس بستوں کو دیکھ کر کے ناتا نہیں جوڑتا کیا کیا جات پانت کل دھرم بڑھائی دھن بل پریجن گون چترائی بھگوان نے یہ دس گنا دیے آپ نے گو سوامی جی کا جو سہیتک گڑیت والا بینگ ہے اس پر دھیان دیا بھگوان رام نے کہا شبلی دس کا چکر میں نہیں مانتا دس چھوڑو نوڈہ بھگت ہی کہوں تو ہوں پائیں میں تو تمہیں نوڈہ بھگت سنا رہا ہوں آپ کسی سے کہیے کہ دس روپیہ چھوڑو نو روپیہ لو تو سامنے والا کہے گا کہ میں کیوں گھٹا اٹھاؤں بھگوان کہتے ہیں دس چھوڑو اور نو لے ہو بہت بڑی بات یہ سہیتک گڑیت کا دینگ ہے اور اس کا ابھی پڑا کیا ہے کہ بڑا انک نو ہے کی دس ہے کسی ویقتی سے کہہ دیجئے تو بڑا سب سے بڑا ایک انک لکھیے سب سے بڑا تو نو لکھے گا آپ کہیے دو انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا لکھیے تو پھر وہ دو بار نو لکھ دے گا آپ کہیے تین انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا لکھو تو تین بار وہ نو لکھ دے گا اس کا عارض کیا ہوا کہ دس کا بڑا پن نکلی ہے اور نو کا بڑا پن اصلی ہے یہ دس کے بڑا پن کو جو لا پہنچان لیجئے انک میں بڑا تو تھا سب سے نو اور دو انک جو تھے وہ سب سے چھوٹے تھے کون یا تو ایک یا سونے تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نو سب سے اونچا ہو گیا تو دونوں کو عیشہ ہو گئی اور دونوں نے کہا کہ ہم دونوں مل کر کے کھڑے ہو جائیں اور دس سے آگے نو سے آگے بڑھ جائیں دس مانے ایک اور سونے کا سمجھاؤتا مانو گروسوامی جی کہتے ہیں کچھ لوگ سونے کے دوارہ بڑپن اپنے آپ کو بڑا بنانے کی چیشتہ کرتے ہیں جیسے دس نو کی بھگوان کا بھپراہ ہے کہ سانسارک وسطوں کے دوارہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی چیشتہ کرنا دس کی ورکتی ہے اور نودہ بھکت کے دوارہ اپنے جیون میں دھن نتا لانا یہ ایک رس رہنے والا جو واسطوک بڑپن ہے بھگوان کہتے ہیں میں ان وسطوں کے دوارہ ناتے نہیں جوڑا کرتا شبری جی نے پوچھ دیا تو میرا جار سے ناتا جوڑنے کا کیا اپائے ہے بھگوان نے طرد بتا دیا کہہ رہو پتی سنو بھامینی باتا مانو ایک بھگت کرنا دا میں تو ایک ماتر بھگت کا ناتا مانتا ہوں اور اس کو سرال بھاشا میں کہت اس کا بھپراہ یہ ہے کہ عشور سے ناتا جوڑنا ہو تو بھکت کیجئے بھکت کا عاشر لیجئے بلا بھکت کا عاشر لیے بھگوان سے ناتا نہیں جوڑا کرتا جب سورپڑکہ نے کہا شریرام سے کہ میں تو ناتا جوڑنے آئی ہوں تو شریرام نے سکشوری جی کے اور دیکھا بولے ناتا تو انہی کے ناتے سے میں جوڑتا ہوں سرسیتہ جی مورتمتی بھگتی بھی تو ہیں جب بھگوان رام نے سورپڑکہ کے بباہ کے پرستاؤ پر جنک ننگنی سیتہ کی اور دیکھا تو بھگوان نے دیہ نگر کی نکلی سندرتہ کو ودہ نگر کی سندرتہ کی اور گرشٹیا گرشٹ کیا بھگوان رام مانو سرسیتہ جی کی اور دیکھتے ہوئے سورپڑکہ پر یہ بینگ بھی کر رہے ہیں تو سورپڑکہ جب تم نے کہا کہ میرے سمان کوئی سندری نہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بینا دیکھے کہہ دیا بھگوان رام کا بپنا یہ تھا مجھے پایا جاتا ہے بھکت کے دورا سری سیتہ جی کی کرپا کے دورا بھگتوں کی یہی ماننے تھا جنک پرواسنی استریاں شیرام سے ناتا جوڑنا چاہتی ہے گرام واسنی استریاں شیرام سے ناتا جوڑنا چاہتی ہے اور سورپڑکہ بھی شیرام سے ناتا جوڑنا چاہتی ہے پر انتر کہاں ہے جنک پرواسنی استریاں کہتی ہے کہ سکھی بہت اچھا ہو کہ جو سکھی انہیں دیکھیں نر نہ ہو پن پریہری ہٹ کرے بھی با ہو کتنا اچھا ہو کہ سیتا جی کا اور شیرام کا بیبا ہو جائے آج چلیے کسی سکھی نے پوچھ دیا اگر سیتا جی سے شیرام کا بیبا ہو جائے گا تو ہم لوگ کو کیا ملے گا سورپنخہ تو یہ کہتی ہیں مجھ سے بیبا ہو جائے اور جرک پرواسنی استیہ کہتی ہیں کہ ان کا رام سے بیبا ہو جائے سیتا جی اور رام کا بیبا ہو جائے وہی جو واقعے کہا جرک پرواسنی استیہوں نے بولے نہیں نہیں سیتا جی سے بباہ ہو جائے گا تب تو ہم لوگوں کا کام بن گیا کیا ہوگا سکھی یہ آنے والے تھوڑی ہیں یہ آویں گے تو کیسے آویں گے کہ لے کبہوں کا یہ آویں یہی ناتے اگر سیتا جی سے ناتا جوڑ جائے گا تو بار بار آویں گے یہ جو شبد پکڑ لیا انہوں نے بھگت کو پکڑ لیجیے بھگوان تو پکڑ میں آئے بنا رہیں گے سکھی کہہ دیتی ہے کہے بارہ ہی بار سنے ہے بس جنک بولاؤ بسی مہراج سری جنک جو ہے اور سیتا جی کو بار بار بلاویں گے مانو مہراج جنک بدل گئے آپ کو ایک سانکیتک بھاشا کی بات میں بتاؤں ویڈانت اور گیان کی بھاشا آپ نے سنی ہوگی ویڈانت کی بھاشا ہے کہ آوہ گمن سے مکتی مل جائے یہ جو آوہ گمن ہے اس سے چھٹی کیسے ملے یہی مکتی ہے یہ ویڈانت کی بھاشا ہے پر بھاکتوں کی بھاشا کیا بھاکت جو ہے وہ آوہ گمن سے مکتی چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے اور تو گنگا کے کنارے دیکھ لیجئے کیوٹ نے بھگوان شیرام کو پار اتارا اتر اتارنے کے پسچاد پرہو کے چڑڑوں میں پرڑام کیا پرہو سنکوش میں گڑ گئے میں کیوٹ کو کیا دوں سرکشوری جی نے اپنے ہاتھ کی مدڑی اتاری دھیرے سے پرہو کو دے دی پرہو کیوٹ کو دینے لگے کیوٹ نے کہا نہیں لوگا پرہو آگنہ کرنے لگے لو تو کیوٹ نے ایک بات کہہ دیا پہلے اچھا اگر آپ دینے کے لیے اتنے ویگ رہیں تو پھرتی بیر ناتھ جو دے با سو پرساد میں سردھر لے با لوٹتی سمیں آپ جو دیں گے میں لے لوا بڑا اچھری ہے بھگوان بیپار کرنے جا رہے ہوتے اور کوئی کہتا ہے کہ اچھا لوٹیے گا تو دے دیجئے گا تو کوئی بات ہے بھگوان بن میں جا رہے ہیں کیوٹ کہتا ابھی نہیں لوٹنے کے بعد کیوں کہہ رہا ہے کیوٹ نے بڑی میٹھی بات بھگوان سے کہی کیا کیوٹ سے بھگوان نے کہا کہ کیوٹ میں بھی پار اتارنے والا کیوٹ اور تم بھی پار اتارنے والے کیوٹ ہمیں تم میں کوئی انتر ہے کی نہیں کیوٹ نے کہا کہ میرا جیک بہت بڑا انتر ہے کیا کیوٹ نے یہ کہا کہ لوٹتی سمیں جو دیں گے تو کیوٹ کا ابھی پرہ ہے کہ پرمو آپ تو جب پرسند ہوتے ہیں تو آواغمن سے مکت کر دیتے ہیں پر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا آواغمن بنائی رہے آپ یہاں سے جائیں اور پھر اڈھر سے ہی لوٹ کے آمیں ہمیں مکت نہیں چاہیے نہ ہم مکت ہونا چاہتے ہیں نہ آپ کو مکت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گوٹم جیسے گیانی مہاتمہ ہو انہیں کو گتی اور مکتی بانٹیے یہاں تو مہاراج آواغمن کا نہ تھا یہ بھکتوں کی بھاشا ہے بھکت کہتا ہے میں بار بار جنمل ہوں اور بھکت پراتھنا کرتا ہے پرمو اگر آپ کو مجھ سے اتنا پریم ہے تو آپ بھی پھر سے آئیے بار بار آئیے بھکتوں کے لیے بھگوان اتنے جو اوتار لیتے ہیں اس کا عبیق پرہ ہے کہ بھکتوں کو آواغمن سے مکتی کی چنتہ نہیں اس لئے کیوٹ کہتا ہے میری ناؤ کو آپ مکتی مت دیجئے میری ناؤ کو ایسی بنی رہنے دیجئے کہ آپ پھر آویں پھر آپ کو پار اتاریں سو بھکوان شیر اغبیندر نے سچمچ لنکہ ویجی کے پسچات جب لوٹے تو بیمان پر بیٹھی ہوئے تھے لیکن جو ہی کیوٹ کے گاؤں کے نکٹ پہنچے پرمو نے بیمان کو نیچے اتار دیا کیوٹ کو پرمو نے کس کر کے حدہ سے لگا لیا کیوٹ نے کہا پرمو جاتے سمیں میں نے آپ سے بڑا نٹکھٹ بروحال کیا تھا لگتا ہے اسی لئے اس بار آپ بیمان پر جا رہے ہیں میری نوکہ پر نہیں بیٹھ رہے ہیں پرمو نے ہردہ سے لگا کر کے کہا کیوٹ یہ بات نہیں ایک بار تمہیں پار اتار دیا اسی کی اترائی نہیں دے پایا پھر سے اتار دوگے تو کیا دوں گا اس لئے بھی ہا میں تو اپنی اس مرتصہ کی کین ناؤ پر نہیں بیٹھ رہا ہوں پرمتر تمہیں نمنٹر دیتا ہوں راجہ وشیق میں تم اوشیہ نہ ہو کیوٹ گیا جب ودائی کا دن آئے ہے تو بھگوان رام نے کیوٹ کو اپنا وستر پہلا دیا اپنے آبوشن دے دیئے اور بڑی نیتھی بھاشا میں پرہو نے کیوٹ کے واقعے کا اتر دیا بولے تب کرپالو لیو بولی نشادہ دینہو بھوشن بسن پرسادہ اب ایک سنکیت پر دیام دیجئے بھگوان پہلے گئے تھے کیوٹ کے دھام میں اور اب کیوٹ آیا ہوا ہے بھگوان کے دھام میں تو بھئی بھگوان کے دھام کا پھل کیا ہے وہ یاوہ گمل سے مکتی یا گتوان نیورتن تیتا دھام پرمم پر آج بھگوان بدلے ہوئے کیوٹ نے جب کردے سے لگایا تو کیوٹ نے کہا کہ مہاراج کہ آپ کے ہاں اب آپ بیدہ کر رہے ہیں تو پرون نے کہا بیدہ تو کری رہے ہیں تب بھگوان نے اگلہ واقعی کہہ دیا تب کرپالو لیو بولی نشادہ دینہو بھوشن بسن پرسادہ اور دینے سے کہہ دیا تم اپنی اموہی بھرت جی میں بھراتا اور صدا رہو پر آوت جاتا بھائی ہمارا تمہارا ناتا تو آنے جانے والا ہے تم بھی یہ چاہتے ہو کہ میں آتا جاتا رہوں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم آتے جاتے رہو گیان کا ناتا مکت کا ناتا ہے پر بھگوان کے بھگت کا جو ناتا ہے اس میں بھگوان بھگت کے پاس کبھی آتے ہیں کبھی بھگت بھگوان کے پاس چلا جاتا ہے یہ نوکھنا ہے جنک پروکی سکھی یہ کہتی ہے کہ میرا جنک اب آبا گمن کے پریمی ہو گئے کیوں بولے بباہ کرنے کے پسچاد پھر بنا کیا شیرام کو بلائے شیرام کو تو بھلئی نہ بلائے پس سیتا جی کو بلائے تو بنا نہیں رہیں گے سیتا جی بھگتے ہیں ان کو بلائیں گے اور بلائیں گے تو کیا ہوگا بولے بارہ بارہ سنے ہیں بس جنک کو بلاؤو بس سیئر اور لین آئی ہے بند دو جب جب مہراج جنک سیتا جی کو بلائیں گے تو لینے کے لیے دونوں بھائی ضرور آویں گے ایک سکھی نے پوچھ دیا کہ ایسے تم کیسے سمجھتی ہو کہ لینے کے لیے دونوں بھائی آویں گے سو سکھی نے کہہ دیا کہ ارے تم نے دیکھا نہیں کہ بباہ کے پہلے مہراج جنک نے نمنطر پتر نہیں بھیجا پر سیتا جی سے اتنا پریم ہے کہ دونوں بھائی لینے آگئے تو جب بینا بباہ کے بینا لمنطر کے چلے آئے تو کیا بلانے پر نہیں آویں گے کیا نہیں نہیں گھبرا ہو نہیں یہ تو اس کا آسانکیتی گھب پرائے ہے کہ بھکت دیگی کو پکڑ دیجئے تو گیان اور ویراج جو ہے اپنے آپ چلے آویں گے پرمو جو ہے اکھنڈ گیان ہے لکھنڈ جی مورتبان ویراج جی ہیں جیون میں ویراج جی اور گیان کو بلانے کی آوشتہ نہیں ہے آوشتہ ہے بھکت کو ہی جیون میں پرابت کر لے لکی اور اس پرکار سے جلک پرواسنی استریوں نے شیرام سے ناتجوڑ لیا شیرام کو پا لیا گاہ واسنی استریوں نے بھی سری سیتہ جی سے ناتجوڑا وہ تو گھو سامی جی کہتے ہیں سری سیتہ جی کے پاس پہنچ گئی چرنوں میں پرنام کر کے کہتے ہیں راج اکمر دو سہج سلونے انتے لہی دو تی مرکت سونے سمکی کہاؤں کو آئی تمہارے ہے سندری یہ بتاؤں کی تمہارے کون تمہارے کون ہے میں نے ان گاؤں کی اس کیوں کا یہ وشواس تھا کہ بس تو تا شیرام اور لکھنڈ تو بشی بھوت کیونکہ انہوں نے دیکھا شیرام کی دشتی سری سیتہ جی کے مک کی ہو رہے اور لکھنڈ جی کے دشتی سری کشوری جی کے چرنوں کی ہو رہے انہوں نے کہا یہ تو پتہ چل گیا اب آپ ہی یہ بتائیے کہ یہ کون ہے اور سری سیتہ جنہیں کیسے مدھر پدھتی سے شیرام کی پرابطی انہیستیوں کو کرا دیا مانو سنکے کو تات پر یہ ہے یعنی ہم عیشور کو پانا چاہتے ہیں تو عیشور کو پانے کے لیے ہمیں بھگت کا ناتہ جوڑنا چاہیے بھاؤنا کا ناتہ جوڑنا چاہیے جسی چاہے آپ ناظر ہو چاہے گوار یہ سنکے تک بھاشا ہے رب بھڑی جرکپورو کی استریاں ناغری ہے اور یہ گاؤں کی استریاں یہ دو شبد ہیں ساہیت میں ایک ہے ناغر اور دوسرا ہے گمار اور ان دونوں شبدوں کا مول کیا ہے ناغر سے بنا ناغر اور گاؤں سے بنا گمار مانو ساہیت کی معنیتہ یہ ہے کہ نگر میں رہنے والا ناغر ہوگا گاؤں میں رہنے والا گمار ہوگا سو بھگوان گمار کو ملتے ہیں کہ ناغر کو ملتے ہیں اتتر یہ ہے کہ جنگ پرواسنیاں ناغری ہیں اور انہوں نے جب سیتا جی نے پوچھا گاؤں کی استریوں سے آپ لوگ کا پرچے ہیں تو گاؤں کی استریوں نے کہا بلگنے مانب جانی گماری بڑے لام میں رہی گاؤں کی استریوں ناغر بننے میں تو تھوڑا ساودھان دنہ نہیں کیا اور شکتہ ہے پر جو گمار بن گیا اب اس کے کوئی بھول بھی ہو جائے تو یہی کہہ کر کے کہ وہ باق کے بڑا پرسد ہو گیا ہے تو اسی برا نہ مانی یہ جو گمار کہی جائے وہ سوامی جی کا نہیں ہے پر پرچے تو لوکوکتی کا ابھی پرہی ہوا گاؤں کی استریوں بڑی چطورنے کے لئے ہم تو گماری ہیں آپ چطورائی سے بھی پاسکتے ہیں اور اپنے آپ کو گمار مان کر کے بھی پاسکتے ہیں پر ایک بات نشرت مانی یہ کہ جب ملیں گے بھگوان تو سیتا دی کے ناتے ملیں گے بھگت کے ناتے ملیں گے اور کسی پرکار سے نہیں ملیں گے پھر سورپنکھا شیرام کو پانا چاہتی ہے کہا ہم تو ہم بھگوان درام نے سورپنکھا کی سورپنکھا کی اور تو دیکھا نہیں اور سورپنکھا سے کہہ دیا اہائی کمار مور رہو بھراتا میرا چھوٹا بھائی کمار اب بڑے لوگ چکر میں پڑھ جاتے ہیں بھگوان تو جھوٹ بول گئے یہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ اور ستھ کی ایسی پریباسہ کرتے ہیں جس کا سہیتے سے کوئی لینا دینے نہیں بھگوان درام نے جب کمار کہا تو یہ جھوٹ بول گئے کہ ستھ بول گئے اس کا عارض یہ ہے کہ آپ کسی اپنے سے بھن پرامت یا بھن بھاشا کے بولنے والے سے جب بولیں اور اس کی بھاشا کو آپ جانتے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اسی کی بھاشا میں بولیں میں بمبئی آترہ میں گیا ہوا تھا تا تک کال سمچار پتر میں نے مگوایا تو ہندی کا نہیں مل کر کے مراتھی کا مل گیا ہندی مراتھی کیلی پی جو ہے وہ بلکل ایک ہے تو میں نے اس میں سیرشک میں دیکھا تو اس میں ممبئی پرانتے کے کسی منتری کا نام لکھ کر کے لکھا ہوا تھا اس منتری نے راجی نامہ دے دیا مجھے سہج روپ سے اتر پرڈیش کا جو اردو کا عارض تھا وہ لگا کہ کسی سے جھگڑا رہا ہوگا سمجھوتا ہوگیا تھوڑے دیر بعد ہندی پتر آیا اور ہندی پتر آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کس منتری نے تیاغ پتر دے دیا تب مجھے پتا چلا کہ اردو میں بھلے راجی نامہ سمجھوتے کا نام ہو پر مراتھی میں تو راجی نامہ مانے تیاغ پتر ہوتا سو بھگوان رام نے سورپنکھا سے لنکا سورپنکھا نے جب یہ کہا کہ تاتے اب لگ رہوں کماری سورپنکھا کماری نہیں تھی بباہ ہو چکا تھا پر بھگوان رام سے کہتی ہے کہ میں اب تک کماری ہوں بھگوان رام کا ذنہ تھا کہ اگر لنکا میں کماری کی پریباسہ یہی ہے تو ہمارا چھوٹا بھائی بھی کمار ہی ہے اگر یہی پریباسہ ہو تو ان کی پتنی نہیں دکھائی دے رہی تو یہ کمار تمہارے پتنی نہیں دکھائی دے رہے تو تم کماری پر انہیں بھنگ بھری باشا میں یہ تو سہتک یہی ہے اس میں آپ وہ ستکہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھگوان رام جھوڑ بول گئے اور عبیات میں کرتوں میں باسنہ کہتی ہے میں کماری بھگوان کہتے ہے ویراغی کمار ہے باسنہ نکلی کماری ہے پر ویراغی تو وسط تک کمار ہے اور اس کا ابھی پریہ کمار وہی تو ہے جس کا راک کہیں نہیں ہے تو لکھوڑ جی تو ویراغی کے روپ میں بھگوان نے کہا اچھا دیہ نگر کی سورپڑکھا آئی ہوئی ہے اور لکھوڑ جی کون ہے کہ بھی دیہ نگر والے ہیں آئی جہاں میں جنم ہوا آئی جہاں بھی سہم دشلس نگر تو ہی ہے پر لکھوڑ جی تو ویراغی نگر کے کیوں لکھوڑ جی کا پرچے دیتے ہوئے رامان میں کہا گیا رام بلوک بندھ کر جورے دیہ گےہ سبسن ترن تورے دیہ سے اوپر اٹھے دیہ میں بیٹھی ہوئی سورپڑکھا اور دیہ سے اوپر اٹھے ہوئے لکھوڑ سورپڑکھا چلی گئی تورت لکھوڑ جی کے سامنے لکھوڑ جی نے دیکھا لکھوڑ پڑکھا نے آ کر کے کہا کہ تمہارے بھائی نے میں بتایا ہے کہ تم کمار ہو میں بباہ کرنے کے لئے تم سے اچسک ہوں تم مجھ سے بباہ کرو لکھوڑ جی نے بھی بہت بڑی ہوا پا کیا بھگوان میں ہم تو جنک نندنی سیتا کیا اور دیکھنے لگے جب سورپڑکھا آئی اور جب سورپڑکھا لکھوڑ جی کے سامنے گئی تو لکھوڑ جی نے بھی سورپڑکھا کی اور دیکھا نہیں گئی لچمن رپو بھگنی جانی پرہو بھلوک شیرام کی اور دیکھنے لگے واسنہ کا جب آکرمن ہو دیہ نگر کے بھوگ ورطی کا جب آکرمن ہو تو چاہے اکھنڈ جان گھن بھگوان رامی کی اور درشتی لے جائیے اور چاہے ساکھشاد بھگتی روپا سری کشوری جی کے ساندھری کو دیکھئے یہی درشتی ہے پر لکھوڑ جی نے ایک انوخہ کارے کیا سورپڑکھا کی اور دیکھا تو نہیں پر پہلا شبد لکھوڑ جی کے موہ سے یہی نکلا سندری ہے سندری یہ سبدو سنتے ہی اتنی پرسند ہوئی سورپڑکھا کہ بڑا بھائی تو بڑا ہی روکھا پھیکا تھا ایک بار بھی سندری نہیں کہا چھوٹا بھائی کم سے کم سندری کہتو رہا ہے بڑے آشچیری سے اس نے دیکھا کہ سندری تو کہا تو جب کسی کو سندر ہم آپ کہیں گے تو ایک تک اس کو دیکھیں گے پر سورپڑکھا نے آشچیری سے دیکھا کہ یہ راج کمار مجھے سندری تو کہہ رہا ہے پر میری یہ راکھ اٹھا کے دیکھیں نہیں رہا ہے سورپڑکھا نے آشچیری سے اس کے من میں پرشن آیا کہ جب تم مجھے سندری مانتے ہو تو مجھے دیکھتے کیوں نہیں لکھوڑ جی منی من ہسے بولے جب تک میں نہیں دیکھتا ہوں تب ہی تک تو تم سندری ہو اگر میں ہی دیکھ لوں گا تو تم سندری نہیں رہ جاؤ ویراغ کے درشت سے دہیکھ سندری ہے کبھی ٹک نہیں سکتا اس کے درشت کے سامنے یہ سانکت کا بھپرائے اور تب یہ جو لنکا کا ایک آکرشن ہے دہیکھ سندری ہے ویدہ نندنی کے سندری کے سمکش پراجت ہوتا ہے اور سورپڑکھا انت میں سیتا جی کو کھانے کے لئے پرشتت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ سیتا ہی رام کی پرابتی کے مارگ میں بادھک ہے پرنام ہوتا ہے کہ پرو لکھومن کی اور سنکیت کرتے ہیں اور لکھومن جی اس کے لاکھان کا اچھیت کر دیتے ہیں مانو جو بھتی کو چھوڑ کر کے بھگوان کو پانا چاہے گا جو کپٹ اور چھل کے دورہ بھگوان کو رجھانا چاہے گا کہ وہ بست ہوتا ہے کہ وہ بست ہوتا ہے اس کی جو وکرتی ہے آنترک جو وکرتی ہے کہ وہ آنترک وکرتی لکھومن کے دورہ وکت کر دی گئی اس کا ارتھی ہے پر اس کے بعد کیا رامن نے ہر مان لیا کیا لنکہ میں یہ دو بستویں دونوں لکھ لیے اور دونوں اوپر سے بڑی سندر ہیں میں آشاء کرتا ہوں آپ ایک ایک شب دے بڑی دھیانی سے تو نہیں ہوں گے پہلے سورپنکھا آئی اور بعد میں ماریچ آیا سورپنکھا اور ماریچ یہ دونوں کون ہیں سنسار میں یہ دو بہت بڑے آکرشن ہیں اور وہ دونوں بڑے آکرشن ہیں یا تو سندرتہ کا آکرشن کامنی کے سندر ایک آکرشن یا سونے کا آکرشن کام اور روب کامنی اور کامچن کے آکرشن میں بڑے بڑے لوگ اُلَس جاتے ہیں سورپنکھا کے روپ میں کامنی کا آکرشن آیا نہیں پر راؤن ایسے ہار ماننے والا تھوڑی ہے وہ پھر کانچن کا آکرشن لے کر کے آتا مرگ لے کر کے چلتا اور وہ مرگ کیسا ہے سونے کا بنا ہوا دکھائی دیتا سورپنکھا بھی دکھائی دیتی ہے پر بھیتر سے راکھت سیئے اور یہ ماریچ بھی اوپر سے سونا دکھائی دیتا ہے لیکن بھیتر سے کچھ اور یہاں جب سوپ جب راون سری سیتا جی کا حرن کرنے کے لیے سونے مرگ لے کر کے چلا اس کے پہلے ہی بھگوان را میکانت میں جنک نندنی سیتا سے کہنے لگے سیتے ایک بڑا کٹھن ناٹک میں کرنے والا ہوں اور اس میں سب سے کٹھن پاتھ جو ہے وہ تمہارا کشوری جی نے پوچھا مارا کیا آدیش ہے کونسا پاتھ ہے بھگوان رام نے کہا رامن جو ہے وہ سون مرگ لے کر کے آوے گا آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ مرگ بڑا سندر ہے